اسلام علیکم دوستو اس وقت نون لیگ بوٹ پالش کر کر کے پھنس چکی ہے اتنے بوٹ پالش کیے گئے کہ آجا کر الزام انہی پر لگے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوستو جس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا واقعی قتل نون لیگ نے کروایا یا اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے اس کے بعد عمران خان کے سرپرائز کے بارے بھی بات کریں گے جو عمران خان 26 نومبر کو دینے جا رہے ہیں اب کل تصنیم حیدر نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے حملے اور عرشت شریف کے قتل کے پیچھے نواز شریف ہیں اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو ایک دفعہ لندن آنے دو تو اس کے بعد اس پر کام کریں گے یہ پوائنٹ کچھ ویلڈ لگتا ہے کیونکہ جب مریم نواز ایک دم سے لندن بھاگ گئیں تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ کیونکہ عمران خان کا مارچ آنا تھا اسلام آباد اس لیے مریم نواز بھاگی ہیں لندن تاکہ اس مارچ کا شور ختم ہو جائے لیکن اس طرف دھیان اس لیے نہیں گیا کیونکہ لگ نہیں رہا تھا ایسا کچھ یہ کریں گے کہ ان کو اس لیے لندن بلائیا گیا ہے کہ عمران خان کو قتل کروایا جا سکے اور اس شور شرابے سے یہ بچ سکے دوسری جانب اس پر صدیق جان کہتے ہیں کہ تصنیم حیدر کا بیان نواز شریف کے گلے کا پھندہ ثابت ہوگا ڈاکٹر ارسلان خالید کہتے ہیں کہ تصنیم حیدر کے بیان کو سیریس نہ لینے کا کہنے والوں کے لیے عرض ہے کہ یہ صرف بیان نہیں وہ لندن پولیس کو بیان حلفی بھی جمع کرا رہا ہے اور پولیس پروٹیکشن کا مطالبہ بھی اس نے کیا ہے اس بیان کے بعد عرشد شریف کے قتل اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جبکہ عادل راجہ نے کہا کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عرشد شریف کے قتل کی ویڈیو بھی مجود ہے جو بقائدہ لندن میں دکھائی گئی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قتل کا آپریشن اسلام آباد سے کنٹرول ہوا جس طوران لندن سے مسلسل رابطہ رہا اور پیمنٹ بھی لندن سے ہی آئی اور عادل راجہ اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ عرشد شریف کے قتل کے پیچھے ویڈیو ماہرانی کا کام ہے یعنی ویڈیو ماہرانی پاکستان میں مریم نواز کو کہا جاتا ہے اب اس پر عمران ریاض کہتے ہیں کہ اب نواز شریف کو قتل کے الزام پر تصنیم حیدر کو برطانیہ کی عدالت میں لے جانا چاہیے ورنہ سہولت کار کوئی اور گیم ڈال دیں گے ایک اور ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب مزہ تو آ رہا ہوگا بوٹ پالش کرنے کا بکھاریوں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی اب یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ تصنیم حیدر نے یہ الزام لگایا ہے لندن میں تو لندن میں اگر آپ ایسے الزام لگاتے ہیں تو یہ بہت مہنگا بھی پڑ سکتا ہے آپ کو جیسے جیو اپنی فیک خبریں ہر اخبار میں چھاپتے ہیں لیکن لندن ایڈیشن میں نہیں چھاپتے کہ وہاں جرمانہ ہو جاتا ہے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اگر وہ سچے ہیں تو لیکن تصنیم حیدر اس سے پہلے بھی بریٹش پولیس سے رابطہ کر چکے ہیں اب دوسرے جانب یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرٹی ہیری کی گیم بھی ہو سکتی ہے کہ خود کو اس گیم سے الگ کر دیا جائے اب دیکھیں فیصل وافڈا بھی تو عمران خان کے ساتھی تھے ان سے بھی ایک پریس کانفرنس کروائی گئی عمران خان کے خلاف پھر آپ دیکھیں کہ ڈی جی آئی اور آئی ایس پی آر سے بھی پریس کانفرنس کروا دی گئی حیران کن طور پر صرف اس لیے کہ عمران خان کو ڈیمیج کیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوا تو اب کیسے مان لیا جائے کہ تصنیم حیدر کی پریس کانفرنس ضمیر کی آواز ہے ان پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا اب دیکھیں عمران خان تین لوگوں پر الزام لگا چکے ہیں رانا سناؤلا شہباز شریف اور جنرل فیصل اب ہیں تو یہ قاتل ہی رانا سناؤلا لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف نے وہاں سے پلین بنایا ہو اور خود ہی یہاں پر امپلیمنٹ کر دیا اپنے بھائی اور رانا سناؤلا کو بتائے بھی نہ تو کیا یہاں کسی طاقتور کو اس معاملے سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کو کلین چٹ مل جائے کہ وہ اس میں شامل نہیں تھا اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اور یہ سارے آپس میں مل کر اس کی پلیننگ کر رہے ہوں اور ایک دم سے نواز شریف پر ہی اکیلے الزام لگا دیا ہو تاکہ باقی سب بچ جائیں اور نواز شریف پھنس جائیں تو گیم یہ بڑی ہے کچھ دن تک سب کچھ سابنے آ جائے گا دوسرے جانب عمران خان نے ایک بڑا سرپرائز تیار کر لیا ہے 26 نومبر کے لئے سابق وزیراعظم عمران خان نے 26 نومبر کو بڑے سرپرائز کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں آگے کی پلیننگ کر رہا ہوں چیرمین طریقہ انصاف عمران خان نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 26 نومبر کو سب کو ایک بڑا سرپرائز ملنے والا ہے میں ان کی منصوبہ بندی سے واقف ہوں اس لئے میں آگے کی پلیننگ کر رہا ہوں عمران خان نے نئے آرمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے بھی کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جیسے چاہیں آرمی چیف تائینات کر دیں یہ لوگ خود اب دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں الیکشن کرواتے ہیں تو فارغ ہو جاتے ہیں اور اگر الیکشن نہیں کرواتے تو ملک دیوالیا ہو رہا ہے اب 26 نومبر کو عمران خان نے پنڈی جانا ہے نہ کہ اسلام آباد پنڈی جا کر عمران خان نے اعلان کرنا ہے کہ وہ کب اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سرپرائز پنڈی کے لئے ہوگا یا اسلام آباد کے لئے آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے لانگ مارچ شروع کرنے سے پہلے کہا تھا کہ رانا سناولا مجھے پتا ہے کہ تمہارا کیا پلین ہے لیکن تمہیں نہیں پتا کہ میرا پلین کیا ہے تو عمران خان کا پلین ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں